بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو بین ادھم رحمت اللہ علیہ و تعالی ابتدا میں بلگ کے بادشاہ تھے بادشاہوں کی طرح سب اشائشیں انہیں حاصل تھیں لیکن پھر بھی دل میں کسی چیز کی کمی محسوس کرتے تھے بے لاکھر ان پر مختلف واقعات سے واضح ہو گیا خدا کے جتنا قریب ہونا چاہیے وہ اتنا قریب نہیں چنانچہ روح کی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے آپ رحمت اللہ نے بادشاہت چھوڑ دی اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے آہشتہ آہشتہ ان پر اللہ کی معرفت کے اسرار کھلنے لگے اور آپ رحمت اللہ پر یہ بیعت بھی کھل گیا تاکہ اللہ کو منانے کا راستہ اس کی مخلوق کے درد کا مدعویٰ کرنے میں ہے چنانچہ ابو بن عدم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بندوں کی حدمت میں مصروف ہو گئے یتیموں اور مسکینوں کے دکھوں کو کم کرنے میں لگ گئے چنانچہ ایک رات عبو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نماز اور وضائف مکمل کرنے کے سو گئے رات کے دوسرے پیر آپ رحمت اللہ علیہ گہری نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے کمرے میں سفید رنگ کی نورانی روشنی چھائی ہوئی ہے اور ایک بہتی روشن چہرے والا فرشتہ ہاتھ میں سونے کا کلم لیے کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے کمرے کا محول ورانیت اور بزرگ فرشتے کی وجہ سے موتر ہوئے جا رہا تھا ابو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو محول کی پاکیزگی سے حوصلہ ملا تو آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرشتے سے پوچھا کہ تم کتاب میں کیا لکھ رہے ہو فرشتے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں کتاب میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں حضرت ابو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے بے تابع کے ساتھ پوچھا کیا میرا نام بھی ہے فرشتے نے جواب دیا نہیں ابو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور فرشتہ غائب ہو گیا اگلی رات پھر اسی پہر آگ کی آنکھ کھلی تو وہی فرشتہ ہاتھ میں سونے کا کلم لیے لکھ رہا تھا ابو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے پوچھا اب کیا لکھ رہے ہو فرشتے نے جواب دیا میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جن سے خود اللہ پیار کرتا ہے ابو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرشتے کی اجازت سے وہ کتاب لے کر دیکھنے شروع کی تو کہیں بھی ان کا نام درج نہیں تھا لیکن جب ابو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کتاب کے عراق اٹھاتے ہوئے پہلے سبے کی فیرست پر پہنچے تو سب سے اوپر ابو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا نام درج تھا ابو بن عدم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ خوشی سے نحال ہو گئے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر خدا کی محبت حاصل کرنی ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے دکھوں کو کم کرو دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چانل کو سبسکرائب روح کر دیں آپ کا شکریہ